سلام ہو آپ پر علیہ وسلم سلام ہو آپ پر اے وقت کے امام سلام ہو آپ پر اے منتقم کربلا سلام ہو آپ پر جب آپ سجدہ کریں سلام ہو آپ پر جب آپ رکو کریں سلام ہو آپ پر جب آپ قیام کریں سلام ہو آپ پر جب آپ پر جب آپ بے سلام ہو پر جب آپ پر جب آپ اے مقلا کفو نهار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب اِنْ قُلُ نَفْسِ لَمُّ عَلَيْهَ حَافِظُ فَلْيَوْذُرِ الْإِرْسَانُ مِمَّا خُلِقْ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ مَنِ يَوْمَ دُعُبِلَ السَّرَائِرَ فَمَا لَهُ مِنْ يَقُوَّدٍ وَلَا نَاصِرَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجَّرَ وَالْأَرِذِ ذَاتِ الصَّدْعَ وَالْأَرِذِ ذَاتِ الصَّدْعَ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلَ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلَ إِنَّهُمْ يَجِيدُونَ جَيْدًا وَأَجِيدُوا جَيْدًا فَمَهِلِ الْقَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رَيْدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَذِيمُ بیان کرتا ہے سیرا برمان جیرا ربی بیان کرتا ہے زہرہ کا مادرہ جبرہ کا راہ سیدا زہرہ کا عرضہ بڑھا کے سائر فراغ ہوئی باہ مزیبتہ طاقت رہی نہ جس میں مبالک میں مطلبا ایک روز مردہ ہی روحے زہرہ پہ آگئی ایسا مرد بہا کے عجل سر بیاں گئی ایسا مرد بہا کے عجل سر بیاں گئی ایسا مرد بہا کے عجل سر بیاں گئی اسم رب اسم محمد کی بقا شبیر سے اسم رب اسم محمد کی بقا شبیر سے ہو گئی کتنی مقدس کربلا شبیر سے ہو گئی کتنی مقدس کربلا شبیر سے دھونڈتی رہتی ہے خان کے کربلا اس کی جبیر جس نے سیکھی ہے عبادت کی آدھا شبیر سے جس نے سیکھی ہے عبادت کی آدھا شبیر سے مانگ نے والوں نے مانگا اور عطا کی حد ہے یہ مانگ نے والوں نے مانگا اور عطا کی حد ہے یہ جو مقدر میں نہیں تھا وہ ملا شبیر سے جو مقدر میں نہیں تھا وہ ملا شبیر سے ایک طرف حکمِ خدا اور ایک طرف عشقِ حسین دونوں مل جائے تو ہوتی ہے وفا شبیر سے دونوں مل جائے تو ہوتی ہے وفا شبیر سے مانگ لو حسنین دل کی ہر مرادیں مانگ لو مل رہا تھا اور ملے گا با خدا شبیر سے اسم رب اسم محمد کی بقا شبیر سے روائی پر سے خدمت ہے کہ ہم تولہ سے محبت کا بھرم رکھتے ہیں ہم تولہ سے محبت کا بھرم رکھتے ہیں سوز دل سوز جگر دیدے نم رکھتے ہیں اور دل کی قوت کے لئے یادِ خدا سے پہلے ہم مسلے پر یا علی کہہ کے قدم رکھتے ہیں شیر ملاجہ ہو کہ سورج کی طرح حرج و نمودار ہوا ہے سورج کی طرح حرج و نمودار ہوا ہے یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے جس حر کو ازانیں نہ جگہ پائیں وہی حر جس حر کو ازانیں نہ جگہ پائیں وہی حر شبیر کی آواز پر بیدار ہوا ہے یہ شیر ملاجہ ہو کہ شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے نارے صلوات اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تین شیر کہ دنیا میرے عشقوں سے پریشان بہت ہے دنیا میرے عشقوں سے پریشان بہت ہے پانی کا یہ تترہ ہے مگر جان بہت ہے اور جس دن سے اٹھایا ہے اباس کا پرچم جس دن سے اٹھایا ہے اباس کا پرچم بھائی کمزور سے بازو ہے مگر جان بہت ہے جس دن سے اٹھایا ہے اباس کا پرچم کمزور سے بازو ہیں مگر جان بہت ہے یہ شہر ملاحظہ ہو کہ کب رونا ہے کب ہسنا ہے بیشیر سے پوچھو کب رونا ہے کب ہسنا ہے بیشیر سے پوچھو بھئی کمسن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے سلام کے چند اشار کہ قدرت موجز نمائے مرتضی ہے سامنے قدرت موجز نمائے مرتضی ہے سامنے فوق اس بندے کو کیا کہیے خدا ہے سامنے بھئی روو زیبہ علی مرتضی ہے سامنے آج کل جب دیکھئے قرآن کھلا ہے سامنے شہر ہے کہ کیا ہے پھر سیمو تلاو کیمیا ہے سامنے کیا ہے پھر کیمو تلاو کیمیا ہے سامنے بھئی خاک سب پر پھینک جب خاک شفا ہے سامنے یہ سیر ملاجہ ہو کہ چرخ پر تیرے مطب سے فائدہ کیا ہے مسیح چرخ پر تیرے مطب سے فائدہ کیا ہے مسیح بھئی کربلا کو دیکھ وہ دارش شفا ہے سامنے کربلا کو دیکھ وہ دارش شفا ہے سامنے اور کیوں کیا اے شمر تو نے بے گناہ سید کو قتل کیوں کیا اے شمر تو نے بے گناہ سید کو قتل گر مسلمہ ہے تو سچ کہنا خدا ہے سامنے تو چپ کھڑے ہیں سبر فرمائے ہوئے تنہا حسین چپ کھڑے ہیں سبر فرمائے ہوئے تنہا حسین برچیاں کھائے ہوئے بیٹا پڑا ہے سامنے واہ کیا واہ کیا صحبت ہے کیا راحت ہے کنجے طور میں بھائی دائنے بائیں ملک مشکل کشا ہے سامنے اے آخری شویر کہ اے فوق ہے آغاز سے انجام پہ میری نظر اے فوق ہے آغاز سے انجام پہ میری نظر بھائی ابتدا ہی سے ہماری انتہا ہے سامنے کیا روی شرے سماد فرمائے دعا کو ہاتھ اٹھاؤ تو یہ دعا مانگو آج میں دعا کے ہی مطالب دو چار اشارہ آپ کی نظر کروں گا کہ دعا کو ہاتھ اٹھاؤ تو یہ دعا مانگو گناہ گناہ گار ہیں جتنے بھی نیک ہو جائیں گناہ گار ہیں جتنے بھی نیک ہو جائیں اور کوئی بھی قوم مقابل میں آ نہیں سکتی علی کے چاہنے والے جو ایک ہو جائیں اور یہ شیر دیکھئے گا کہ وجود خیمہ امکان ہے اضائے حسین وجود خیمہ امکان ہے اضائے حسین بشر کی نسل پہ احسان ہے اضائے حسین بشر کی نسل پہ احسان ہے اضائے حسین کہ علاج یہ گردش دوران ہے دعا حسین علاج یہ گردش دوران ہے دعا حسین کرم خدا ہی کرے ہے مگر کرائے حسین کرم خدا ہی کرے ہے مگر کرائے حسین کی کرم کے پھول کرم کے پھول کسی کی دعا سے کھلتے ہیں اور کرے حسین تو راہب کو ساتھ ملتے ہیں کرے حسین سبحانہ تحب کو ساتھ ملتے ہیں کی دعا دعا سوال ہے حاجت ہے گڑ گڑانا ہے دعا سوال ہے حاجت ہے گڑ گڑانا ہے دعا طلب ہے شفارش ہے سر جھکانا ہے دعا زبان کی عصمت کو آزمانا ہے دعا خدا سے توصل کا ایک بہانہ ہے کہ خدا کی ذات سے مانگا ہے جس نے مانگا ہے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کس نے مانگا ہے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کس نے مانگا ہے کہ دعا نماز میں ہو تو سواب ہوتی ہے دعا نماز میں ہو تو سواب ہوتی ہے دعا رسول کی ہو مستجاب ہوتی ہے اور دعا امام کی ہو بے حجاب ہوتی ہے دعا امام کی ہو بے حجاب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور دعا فقیر کی ہو فیضیاب ہوتی ہے دعا فقیر کی ہو فیضیاب ہوتی ہے کہ دعا امیر کی اوقات کا اشارہ ہے دعا امیر کی اوقات کا اشارہ ہے دعا غریب کی دولت کا ایک سہارہ ہے دعا غریب کی دولت کا ایک سہارہ ہے کہ دعا دعا رسول کرے تو علی اترتا ہے دعا رسول کرے تو علی اترتا ہے اور جلی کے گھر میں بھی شیریں جلی اترتا ہے اور علی جو مانگے حسن سا سخی اترتا ہے علی جو مانگے حسن سا سخی اترتا ہے اور حسن کی مانگ پہ شبیر بھی اترتا ہے حسن کی مانگ پہ شبیر بھی اترتا ہے کہ یہ فیصلے ہیں یہ فیصلے ہیں جو تاریخ پنجتن کے لیے ارے بطول چاہیے عباس مانگنے کے لیے بطول چاہیے عباس مانگنے کے لیے کہ دعا جو پوری نہ ہو تو ملال ہوتا ہے دعا جو پوری نہ ہو تو ملال ہوتا ہے دعا میں اپنی خوشی کا خیال ہوتا ہے دعا میں اس کی عطا کا کمال ہوتا ہے اور دعا میں قیمتی شیعہ کا سوال ہوتا ہے دعا میں قیمتی شیعہ کا سوال ہوتا ہے کہ سب ہی کو نعمت و رحمت خدا سے ملتی ہے ارے حسین کو بھی سکینہ دعا سے ملتی ہے حسین کو بھی سکینہ دعا سے ملتی ہے کہ تخلیق کی ترتیب میں ہے چار اناثر تخلیق کی ترتیب میں ہے چار اناثر یہ ہیں میرے مولا کے عزادار اناثر اس واسطے ہیں صاحبِ اسرار اناثر اناثر خود کرتے ہیں اسرار کا اقرار اناثر کہ نہ آگ سے پانی سے نہ مٹی سے ہوا سے نہ آگ سے پانی سے نہ مٹی سے ہوا سے ارے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرہ کی دعا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرہ کی دعا سے حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد العہد الفرد سمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کف وناخد سمہ الصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الحاشمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والخسین ابل قاسم المصطفی محمد و لعنت اللہی العادائهم عجمین من العان الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اللہم العن قاتلی فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ اللہم العن قتلت الحسین وولاده واصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَهُوَا اسْتَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوبِ وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَا صَلَوَاتِ عزیزان ایمان آج کی اس مجلس کے سلسلے میں میں نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے اور جس موضوع کو اس وقت چھیڑنا چاہتا ہوں وہ ہر دور کی ضرورت ہے ہر شخص کی ضرورت ہے آج ہماری اس مجلس کا موضوع دشمن شناسی ہے موضوع کے اہمیت کے لیے یہ عرض کر دینا کافی ہوگا کہ انسان دوست کو نہ پہچانے تو شرمندگی ضرور ہوتی ہے مگر نقصانات کا سامنا کرنا نہیں ہوتا لیکن اگر ہم اپنے دشمن کو نہ پہچانے تو ہم کو ذلت و رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور صرف ہمارا مالی نقصان ہی نہیں ہوتا بلکہ اگر ہم دشمن شناس نہ ہوں تو ہماری دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور ہماری آقبت بھی خراب ہوتی ہے لہٰذا ہر شخص کے لیے ہر دور میں لازم ہے کہ وہ دشمن شناس بنے اور اگر یہ چیز اہم نہ ہوتی تو خداوند عالم اپنا کلمہ پڑھوانے کے لیے یہ کہلوا دیتا کہ قل ہو اللہ ہوا حد کہو اللہ ایک ہے لیکن پہلے اس نے کہا لا الہ کوئی خدا نہیں ہے یعنی خدای کا سب کے انکار کروانا تو اب جو بھی خدا بن کے سامنے آئے گویا اگر تم نے اس کا انکار نہیں کیا تو وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے لازم ہے ضروری ہے کہ ہم دشمن شناس بنے کتنا اہم ہے دشمن شناس ہونا ایک بچہ چونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ آگ اسے جلا دے گی آگ اس کے وجود کے لیے نقصان دے ہے آگ اس کے ہاتھ پیر آزا کے لیے مزر ہے تو یہ بچہ چونکہ نہیں جانتا لہٰذا انگارے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے اور اس انگارے کو اٹھانے کی بنیاد کے اوپر اب اس کا ہاتھ جل جاتا ہے کیوں جلا یہ ہاتھ اس لیے کہ وہ اپنے دشمن سے نعاشنا تھا نہیں پہچانتا تھا اور عزیزان ایمان یہ لمحے بھر آگ کا چھونا اسے ایک زمانے تک عزیت میں مبتلا رکھتا ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم دشمن شناس نہ ہوں تو کبھی کبھی ہماری لمحے بھر کی بے توجہی لمحے بھر کی جہالت ہمارا لمحے بھر کا کام ہمیں ہمیشہ کے لیے یا کبھی ایک طولانی مدت کے لیے مشکلات کا اثیر بنا دیتا ہے لہذا ہم کو دشمن شناس ہونا چاہیے ہم کو پہچاننا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور یہ ہر دور میں اور یہ بھی بات تہہ ہے کہ یہ دشمن کوئی الکسی ایک علامت رکھتا ہو ایسا نہیں ہے کہ اس کے سر پہ سینگ نکلی ہے کہ ہم اسے پہچان لے کہ یہ دشمن ہے اس کے ہاتھ پہر دوسری طریقے کہ ہوں کہ ہم پہچان لے کہ یہ دشمن ہے اس کے چہرے کے نقش و نگار کچھ الگ ہوں گے کہ ہم پہچان لیں کہ یہ دشمن ہے ایسا نہیں ہے دشمن ویسا ہی ہوتا ہے جیسا دکھنے میں بعض وقت ہمارا دوست ہوتا ہے تو ہیولے کے شک ذریعے سے جسم کے ذریعے سے دشمن کو نہیں پہچانا جا سکتا تو دشمن شناسی بہت آسان بھی نہیں ہے اب کوئی میار ہونا چاہیے نا کہ جس سے ہم سمجھ سکیں کہ کون ہے ہمارا دشمن اور خطاب ہو رہا ہے قرآن میں یا ایہا لدین آمن اے وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے ہو لا تتخزو دیکھو خبردار اختیار نہ کرنا منتخب نہ کرنا عدووی خدا کہہ رہا ہے ہمارے دشمن کو وَعَدُوَكُمْ اور خود اپنے دشمن کو اولیاء کبھی اپنا دوست منتخب نہ کرنا دوست نہ بنانا اس لیے کہ دوست اگر بناوگے اپنے دشمن کو تو تم سب کچھ اس کو دے دو لیکن وہ کبھی تمہارے لئے اچھا نہیں سوچ سکتا حدیث پیغمبر بھی موجود ہے یا علی اگر تمہارے دشمن سے ساری کائنا چھین لی جائے تب بھی وہ تمہاری محبت قدم بھرے گا اور تمہارے دشمن کو ساری کائنا دے دی جائے تب بھی وہ تم سے محبت نہیں کرے گا تو دشمن شناس ہمیں ہونا چاہیے ہمیں دشمن کو دوست نہیں بنانا ایک بار ایک دشمن ہے جو ہمارے مال کا دشمن ہے ایک بار ایک دشمن ہے جو ہمارے دین کا دشمن ہے مالی دشمن ہمیں اگر نقصان پہنچائے گا بھی تو اعتبار یعنی ظاہرن وہ ایک انسان بھی ہو سکتا ہے ظاہرن وہ وقت کا حاکم بھی ہو سکتا ہے ظاہرن وہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے کسی کسی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ خادم حرمین ہو لیکن ہم اگر شناخت رکھتے ہوں گے تب پہچانیں گے کیسے پہچانیں جو ہمارے دین کا دشمن ہے اس کو پہچانیں کیسے جو دین کا دشمن ہوگا وہ واقعی میں خدا کا دشمن ہوگا اور اس خدا کے دشمن کو کیسے پہچانیں گے کوئی شناخت ہونی چاہیے نا کوئی میار ہونا چاہیے ہم کیسے پہچانیں کہ یہ دشمن خدا ہے لازم نہیں ہے کہ وہ آکے یہ ہم سے کہے کہ تم نماز نہ پڑھو آکے وہ ہم سے یہ کہے کہ روزہ نہ رکھو آکے ہم سے یہ کہے کہ حج نہ کرو آکے ہم سے شریعت کو فالو کرنے سے منع کرے نہیں ممکن ہے کہ وہ آکے ہمارے بغل میں کھڑے ہو کہ نماز پڑھ آؤ اور نماز پڑھ کے ہمارے ساتھ ہماری دوستی کرے ہم سے اور اس کے بعد ہم کو منحرف کر دے تو کوئی میار ہونا چاہیے ہم کس کو اللہ کا محب ہم کس کو سمجھیں کہ یہ ہمارے دین کا دشمن نہیں ہے اس لیے کہ ایک زمانہ وہ بھی آیا ہے تاریخ کے صفات پہ کہ جس نے نماز پڑھی ہیں روزہ رکھا ہے عبادت کی ہیں نہیں ممبر رسول پہ بیٹھا ہے مسجد رسول میں رہا ہے لیکن ہمارے دین کا دشمن رہا ہے لوگوں کو دین سے بہکایا ہے لوگوں کو دین سے منحرف کیا ہے تو ہمارے پاس پہچان کیا ہے کس سے پوچھیں گے خدا تو کہہ رہا ہے صاحبان ایمان دیکھو ہمارے دشمن کو کبھی دو سنہ بنانا پروردگار تیرا دشمن کون ہے ہم تو یہ سمجھیں گے جو نماز نہ پڑھتا ہو جو روزہ نہ رکھتا ہو جو حج نہ کرتا ہو ہم کیسے پہچانے تو اب ظاہر خدا آواز دے گا ہم نے نبی کو بھیجا ہے ان کے ذریعے سے پہچانو ہر چیز کو ہم ہی ڈائریکٹ اگر بتانے والے ہوتے تو ہم کہہ کے لئے انبیاء کا سلسلہ رکھتے تو اپنے نبی سے پوچھو پیغمبر اسلام سے پوچھئے یا نبی اللہ اللہ کا دشمن کون ہے پیغمبر اسلام نے اسی لئے مختلف مقامات پہ یہ بیان کر دیا کہ کون اللہ کا دشمن ہے کون اللہ کا محب ہے یا علی تمہارا دشمن میرا دشمن میرا دشمن خدا کا دشمن ہے یعنی اب میار اہل بیعت ہیں میار محبت اہل بیعت ہے میار محبت علی ہے اب اگر ہم نے علی ہی کو نہیں سمجھا اگر ہم نے خود علی سے ہی محبت نہیں کی تو ہم لاکھ نمازیں پڑھتے ہوں ہم لاکھ روزے رکھتے ہوں ہم لاکھ حج کرتے ہوں میار رسول اسلام نے انہیں قرار دیا ہے اہل بیعت کو لہذا فاطمہ تو بَدَتُمْ مِّنِّي مَنْ آدَا هَا فَقَدْ آدَانِي وَمَنْ آدَانِي فَقَدْ آدَا اللَّهِ فاطمہ میرا جز ہے جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی جس نے مجھے عذیت دی اس نے خدا کو عذیت دی ہے یا نہیں مختلف شخصیتوں کے اعتبار سے میار دیا جا رہا ہے بیٹی کی محبت نہیں بتائی جا رہی ہے مولا کائنات کی محبت کی طرف اشارہ نہیں کیا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو میار دیا جا رہا ہے کہ خدا کے دشمن کو پہچان دشمن شناسی بہت اہم ہے اور خاص طور سے ہم لو یہ عربین کا اشراہ ہے ہم عربین کی زیارت میں بھی آشور کی زیارت میں بھی مختلف مقامات میں ایک جملہ کہتے ہیں سلم کا سلم ہر بھو کا ہر بھی اے مولا آپ سے جو سلح و مسالحت رکھتا ہے اس سے ہم سلح رکھیں جو آپ کا دشمن ہے اس کو ہم دشمن سمجھ رہے ہیں یہ جملہ نہیں ہے یہ ہم اظہار کر رہے ہیں اس بات کا کہ جو میار ہمیں رسول نے دیا تھا وہ ہم نے برقرار رکھا اللہ اینیہ تقرب الیک اے میرے پروردگار ہم تجھ سے تقرب چاہتے ہیں کس بنیاد کے اوپر محبت اہل بیعت کے ذریعے سے زیارت حسین کے ذریعے سے یہ میار ہیں ہم کو دشمن شناس ہونا ہے اب تاریخ کے دامن میں اگر ہم ان کرداروں کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ جو دشمن شناس تھے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ کس کامیابی سے گزریں اور صرف اسی بنیاد کے اوپر کہ دشمن شناس تھے وہ جانتے تھے کہ کون ہے دشمن خدا کون ہے دشمن اہل بیت انہوں نے پہچانا تھا بات کسی ایسے شخص کی نہیں کر رہا کہ جس کا سابقہ اہل بیت سے بہت زیادہ قریب رہا جو اہل بیت سے بہت زیادہ منسلک رہا ہو جس کے آباؤ اجداد اہل بیت کے دیوانے رہے ہوں نہیں آپ کے سامنے میں ایک کردار پیش کر رہا جس کو تاریخ نے محمد بن اتبا کے نام سے یاد کیا اتبا کون ہے اتبا وہ شخص ہے جس کو جنگ بدر میں مولا کائنات نے شہید کیا ہے مولا نے جسے قتل کیا ہے کیوں قتل کیا ہے اس لیے کہ وہ کافر کے لشکر میں نہیں آیا تھا لشکر کا سردار بن کے آیا تھا ہے کون یزید کا مامو اب آپ پہچان یں اس اتبا کا ایک بیٹا ہے جس کا نام تاریخ نے محمد رکھا ہے کمال ہے قسم خدا کی کائنات پہچانے تو باپ وہ تھا جو محمد کے نام کو مٹانا چاہتا تھا اور بیٹا محمد کے نام پہ اپنا نام کائنات کے سامنے پیش کر رہا ہے محمد ابن اتبا تاریخ کہتی ہے کہ یہ وہ کردار ہے کہ جو مولا کائنات کا ایسا چاہنے والا ایسی محبت کرنے والا کہ مختلف جنگوں میں مولا کائنات کا ہم رکاب رہا مولا کائنات کے ساتھ رہا یہاں تک کہ جنگ سفین میں مولا کائنات کے ساتھ تھا حاکم شام نے اس کو اسیر کروایا اسیر کر کے حاکم شام کے سامنے پیش کیا گیا حاکم شام نے محمد بن آتبا سے کہا کہ تم علی کے لشکر میں کیا کر رہے ہو تم تو ہمارے اپنے ہو تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا ہمارے لشکر میں ہونا چاہیے تھا تم علی کے لشکر میں آپ دیکھیں اگر انسان دشمن شناس بن جائے تو پھر رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتا ناتے داریاں نہیں دیکھتا پھر یہ نہیں دیکھتا کہ خاندان ایک ہے نہیں اگر خدا کا دشمن ہے تو پھر قرآن کی آیت پہ عمل کرتا ہے پھر وہ ایسے کو دوست نہیں بناتا کہ جو خدا کا دشمن ہو عجیب جواب دیا محمد ابن آت ابا نے وہ فرماتے ہیں کہ تم اس سے پوچھ رہا ہے کہ میں علی کے لشکر میں کیا کر رہا ہوں میں تیرے لشکر میں کیوں نہیں ہوں سن میں نے علی کا لشکر بھی دیکھا میں نے تیرا لشکر بھی دیکھا تیرے لشکر میں تیرے مساحبوں میں تیرے ہم رکاب میں تیرے ساتھیوں میں مجھے وہ لوگ نظر آئے جن پہ رسول اللہ نے لانت پڑھی تھی جن کو رسول اللہ نے برا بھلا کہا ہے جیسے عمریاس جیسے مروان جیسے ولید یہ وہ ہیں جن پہ رسول اللہ نے نفرین کی ہے یہ تیرے لشکر میں اور جب میں نے علی کے لشکر کو دیکھا تو مجھے علی کے لشکر میں وہ نظر آئے جن کا قصیدہ رسول نے پڑھا ہے تو ظاہر ہے میں اس قبیلے میں رہوں گا اس لشکر میں رہوں گا کہ جس لشکر میں رسول اللہ نے جن کے قصیدے پڑھے یا تیرے لشکر میں رہوں گا جن پہ نفرین کی ہے پہچانا آپ نے عطبہ کا بیٹا ہے حاکم شام کا رشتہ دار ہے لیکن حاکم شام کو دندان شکن جواب دے رہا ہے کیوں اس لیے کہ میار رشتہ داری نہیں ہے میار محبت خدا ہے محبت الہی ہے لہذا ایسا جواب میں تیرے لشکر میں کیوں نہ ہوں اگر محمد ابن عطبہ دشمن شناس نہ ہوتے تو بتائیے کیا امیر کائنات کے لشکر میں ہوتے حاکم شام کو چھوڑ دیا ہوتا ایسے بامارفت تھے جبھی امیر کائنات نے کہا تین محمد ایسے ہیں جن پہ مجھے فخر ہوتا ہے ایک محمد ابن ابی بکر مولا کائنات نے خود بیان کیا ہے دوسرے محمد بن عطبہ تیسرے محمد بن جعفر تیار یہ تین محمد وہ ہیں جن کو میں بے پناہ پسند کرتا ہوں کائنات سوچے ساری دنیا جس کو پسند کرے اسے علی کہتے ہیں علی جس کو پسند کر رہا ہو پھر اس کا مزاج کیا ہوگا اس کا میار کیا ہوگا ایمان محمد بن عبی بکر ہوں چلیے آپ ٹھیک ہے محمد بن جعفر تیار کو کہہ دیئے کہ بھتیجے ہیں لیکن محمد بن عبی بکر یا محمد بن عطبہ ان دو شخصیتوں کو امیر کائنات کیوں پسند کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی آبرو رکھی ہے یہ وہ ہیں کہ جو اطاعت خدا میں ڈوبے ہوں ہیں یہ وہ ہیں جو اہل بیعت کی عظمتوں سے واقف ہیں لہذا علی پسند کر رہے ہیں اگر ہم آج کے دور میں ظاہر یہ وہ ان کا دور ہے آج کے دور میں اگر ہم دشمن شناس نہ بنے تو یاد رکھیے گا پھر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر پائیں گے اس لیے کہ کبھی کسی کی رواداری میں ہم کچھ کہہ بیٹھتے ہیں کبھی کسی کی محبت نہ کھو جاتے ہیں نہیں میار محبت اور بغض کا خدا ہونا چاہیے اہل بیعت ہونے چاہیے کہ بغض کریں گے تو اہل بیعت کی بنیاد کے اوپر ہمارا اپنا دشمن کچھ ہو لیکن اگر اہل بیعت کا دشمن ہے تو ہمارا کتنا بھی قریبی ہو پھر ہمارا اس سے تعلق نہیں ہوگا یہ ایک کردار ہے تاریخ کا جو دشمن شناس تھا دوسری تاریخ مولا کائنات کے دور میں واقعات بھرے پڑے ہیں اگر ایک طرف سے وہ کردار ہے کہ جہاں سابقہ اچھا نہیں ہے تو دوسری طرف وہ کردار ہے کہ جہاں سابقہ اچھا ہے مگر اس کے باوجود تاریخ ایک نام لکھ رہی ہے اسی جنگ سپین میں اور قسم خدا کی جنگ سپین بڑی اہم جنگ ہے اس جنگ کو اس زاویے سے بھی پڑھنا چاہیے کہ اس جنگ نے بڑے میار دیئے ہیں کردار دیئے ہیں اس جنگ سپین میں ایک تاریخ کا نام ہے زید یہ زید کون ہے یہ عدی کے بیٹے ہیں عدی کون حاتم تائی کے بیٹے یعنی ہاتم تائی کا پوتا زید باپ مولا کائنات کا ایسا محب عدی ایسے محب کہ جن کو علی کی محبت میں قتل کیا گیا اور یہ زید تاریخ کہتی ہے کہ جب جنگ سفین کے کشتوں کو جو لوگ جنگ سفین میں قتل ہوئے ان کے جنازے پڑے ہوئے تھے وہ میدان میں جنازے دیکھ رہا تھا اس جنازوں میں ایک جنازہ تھا جو عدی کے مامو کا تھا جب اس نے اپنے مامو کا جنازہ دیکھا اور اسے یہ پتا چلا کہ یہ حاکم شام کے ہم رکابوں میں تھا اور علی کے لشکر نے اسے قتل کیا ہے تو عدی کا بیٹا زید مولا کائنات کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنے لگا جنگ صرفین میں مولا کائنات کے خلاف زبان درازیاں کرنے لگا سب دیکھ رہے ہیں بیٹا کس کا ہے عدی کا جناب عدی وہاں آئے جیسے ہی یہ دیکھا کہ یہ امام وقت کے لشکر کے خلاف بول رہا ہے حاکم شام کی طرف داری کر رہا ہے تاریخ کہتی ہے فوراں جناب عدی نے اسی جنگ سفین میں میدان میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ میں اس سے اظہار برات کرتا میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں کوئی رشتہ نہیں میں اسے آگ کر رہا ہوں اور جیسے ہی اس نے اپنے باپ کا غصہ دیکھا میدان سے فرار کیا اور حاکم شام نے اپنی پناہ میں لے لیا اور اب جناب عدی وہ اسی میدان میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ قسم خدا گیا تو میں اپنی شمشیر سے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا گلہ کٹوں گا کیوں بیٹا ہے خون ہے مگر کیوں دور کر دیا کیوں آنکھ کر دیا کہ اب ہمارے باپ بیٹے کے رشتے کو نہیں دیکھنا ہے اس لیے کہ اب یہ حق کے مقابلے میں کھڑا ہے اب یہ عدو علی ہے اب یہ عدو خدا ہے اور جو اللہ کا دشمن ہو جو اہل بیعت کا دشمن ہو پھر وہ ہمارا اپنا نہیں ہو سکتا میار محبت کا خدا کی محبت ہے ہماری ذاتی محبت کیا ہے اگر نبی کا بیٹا اگر ایک نبی کا بیٹا دشمن ہو جائے کہہ سکتا ہے کہ یہ تمہارا اہل نہیں ہے تو اگر یہ میرا بیٹا ہے چونکہ علی کے راستے پہ نہیں ہے لہذا وہ میرے اہل میں سے نہیں ہے کیوں ایسا ہوا وجہ کیا تھی رشتے داری زید کے ذہن پہ غالب آئی لہذا اپنے مامو کو دیکھ کر کے وہ گمراہ ہو گیا لیکن عدی نے رشتہ داری کو غالبانے نہیں دیا محبت اہل بیٹ میں آر رہی عزیز عزیزان ایمان یہ تاریخ کے واقعات ہم سے کچھ تقاضے کرتے ہیں ہم سے کچھ مطالبے کر رہے ہیں یہ واقعات اس لئے نہیں ہیں کہ ہم اس کو ایک کہانی اور داستان کی طریقے سے سن کے رہ جائیں ہم سے تقاضہ کر رہے ہیں ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ دشمن شناس بنو کبھی کبھی تمہارے ہی گھر میں اپنے ہی گھر میں خدا اور اہل بیت کے دشمن نکراتے ہیں لہٰذا کبھی لباس سے کبھی چہرے مہرے سے دھوکہ نہ کھانا اگر تم نے نہیں پہچانا تو گمراہ ہو جاؤ گے یہ تو دو کردار عام حیثیت کے تھے آیا قرآن پڑھئے قرآن میں دیکھئے دو نبی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سگے چچا سے برات کا اظہار کیا کیوں رشتداری نہیں تھی محبت نہیں تھی ظاہراً خون ایک مگر انکار کیا جا رہا ہے پڑھ یہ تاریخ قرآن کی آیتیں ایک جناب ابراہیم ہے کہ جو اپنے چچا آزر سے برات کر رہے ہیں آزر کون ہے اپنے وقت کا بد پرست بھی ہے بد ساز بھی ہے بد تراشتہ تھا جناب ابراہیم نے بہت سمجھایا جب دیکھا کہ نہیں سمجھنے والے تو اب قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو اللَّهُ تَبَرْ عَمِنْ ہو جب جناب ابراہیم پہ یہ روشن ہو گیا کہ یہ ہدایت پانے کے قابل نہیں ہے یہ اللہ کی دشمنی پہ آمادہ ہے یہ اللہ کا دشمن ہے تو فَتَبَرَّ عَمِنْ ہو تو جناب ابراہیم نے اس سے تبرہ کیا آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ ہم تبرہ کیوں کرتے ہیں قرآن پڑھو قرآن بتا رہا ہے کہ جو بھی خدا کا دشمن ہے اس سے تبرہ کرنا ہے اور خدا کے دشمن کو ہم کیسے پہچانیں گے جو اہل بیعت کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اہل بیعت کے دشمن پہ تبرہ کرتے ہیں ہم اللہ کے دشمن پہ تبرہ کر رہے ہیں اس لیے کہ قول رسول کی مطابق جو اہل بیعت کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے تبرہ خود قرآن مطالبہ کر رہا ہے اس کا اگر ہم دشمن شناس نہیں بنیں گے ہم نہیں پہچانیں گے تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے لہذا ضروری ہے کہ ہم دشمن شناس ہوں تو جناب آدم جناب ابراہیم اپنے چچا سے برات کر رہے ہیں سگے چچا ہیں لیکن برات کر رہے ہیں دوسرے خود پیغمبر اسلام قرآن کے آیت پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو لہب کے ہاتھ ٹوڑ جائیں کون کہہ رہا ہے خدا لیکن کس کی زبان پہ یہ آیت آ رہی ہے اس آیت کو ابلاق کون کر رہا ہے نبی کیوں کس لئے نفرین کر رہے ہیں سگے چچا ہیں پیغمبر اسلام آواز دیں گے کہ کفر اور حق کبھی آپس میں دنیا بھی رشتہ ہو سکتا ہے مگر حقیقی رشتہ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رشتہ داریاں یہ ناتے داریاں یہ رواداریاں یہ ساری چیزیں دین پہ کبھی غالب نہیں آ سکتی پہلے دین ہے پہلے محبت خدا کی ہے تو عزیزان ایمان اور پھر ہم لوگ ہمیں تو چاہیے کہ ہم دشمن شناص ہم زیارت آشور پڑھنے والے لوگ ہیں ہمیں زیارت آشور میں ایک دشمن نہیں دشمن کے پورے خاندان سے متعارف کرایا گیا ہے زیارت آشور صرف سلام نہیں ہے یہ ایک درس ہے یہ ایک فکر ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے ورنہ کیا ضرورت ہے بار بار کبھی اجتماعی طور پہ برات کبھی فردی طور پہ برات آخر کیوں ہم سلام کرتے اپنے چاہنے والے کو دشمن کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے ہمیں دشمن شناس بنایا جا رہا ہے زیارت وں کے ذریعے سے یہ زیارت نہیں ہے یہ حصل میں کوڈ ورڈ ہیں ان کے ذریعے بہت سے پیغامات ہیں جو پہنچائے جا رہے ہیں ہم تک غیر یہ ایک علم موضوع ہے لیکن ہم لازم ہے کہ دشمن شناس بنے اہل بیت انہوں نے آپ تاریخ میں دیکھ رہے ہیں علی چاہتے سکون کی زندگی گزارتے جب سب نے بیعت کر لی کہ سب کر لیں مگر ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے کہ جو دین کا مخالف جو پیغام رسالت کا مخالف ہو لہذا یہ ساری داستانے یہ سارے کردار ہم کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم دشمن شناس بنی مولا کائنات کا وہ نور نظر جسے غازی عباس کہتے ہیں کربلا کے مقتل میں ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ آنے والا اپنی رشتداری کی دہائی دے رہا ہے اور آ کر کے غازی عباس کو پکار رہا ہے شمر امان نامہ لے کے آیا ہے غازی عباس کے لئے مگر غازی عباس کیا کر رہے ہیں جس لہجے میں پیغمبر اسلام نے ابو لہب کو جواب دیا تھا اسی لہجے میں غازی عباس شمر کو جواب دے رہے ہیں طببت یداد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا لئین ابن اللعنا اے وہ کہ جو خود بھی لئین ہے جس کے آباؤ اجداد بھی لئین تھے تو ہمارے لئے امان نامہ لے کے آیا ہے اور فرزند زہرہ بے امان رہے اور عجیب علمیہ یہ ہے کہ شمر کے خیمے پہ پکار رہا ہے غازی عباس جواب نہیں دے رہے ہیں مولا امام حسین علیہ سلام نے فرمایا کہ بھئی عباس دیکھو شمر کیا کہہ رہا ہے پوچھئے غازی عباس سے آپ تو آواز سن رہے تو خود کیوں نہیں چلے گئے غازی عباس آواز دیں گے یہ میرے مزاج کے خلاف ہے کہ میں باطل کی آواز پہ دوڑ اگر حکم امام نہ ہوتا تو صبح قیامت تک شمر چلاتا رہتا مگر میں اس کی آواز پہ کبھی نہ بڑھتا یہ حکم امام تھا چونکہ امام نے کہہ دیا کہ دیکھو شمر کیا کہہ رہا ہے اس لیے میں امامت کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے وہاں تک آیا ہوں کربلا میں جو شہید بھی جتنے افراد بھی خیم حسینی میں ہیں ان کا امتیاز یہی ہے کہ یہ دشمن شناس تھے یہ جانتے تھے اور جب انسان دشمن شناس ہو جائے تو اہل بیعت کے اور خدا کے راستے کو ساری سختیاں برداشت کرتا ہے مگر اس راستے کو نہیں چھوڑتا اس لیے کہ وہ راستے پہ سعادت ہے اسی راستے پہ کامیابی ہے اور جہاں ہمارے کچھ ظاہری دشمن ہے مہیں کچھ باطنی دشمن بھی ہے اور یہ یاد رکھئے ظاہری دشمن سے لڑنا آسان ہے باطنی دشمن سے لڑائی بہت مشکل ہے اور پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے باطن کے دشمن کو ماریں کیا ہے باطن کا دشمن مولا حدیث میں اشارت فرماتے ہیں کہ انسان کا شکم اس کا دشمن ہے اگر ہم نے اس کو سمال کے نہیں رکھا تو یہ ہمیں گمراہ کر دے گا اس پیٹ کے لئے آدمی کیا کچھ کر بیٹھتا ہے کربلا کے مقتل میں کسی نے بڑھ کر کے امام سے پوچھا کہ مولا آپ خدبے پہ خدبہ دے رہے ہیں آپ کی آواز یہ سن رہے ہیں ان پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے مولا نے کیا کہا تھا مولیت بطون ہم بالحرام وجہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے شکم انسان کا دشمن ہے انسان کا غصہ اور انسان کی شہوت اس کا دشمن ہے انسان کے جسم میں جو نفس ہے یہ انسان کا دشمن ہے سب سے بڑا تمہارا دشمن وہ تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں دھڑک رہا ہے اور اسی لیے تلوار کی جنگ کو جہاد اکبر کا نام نہیں دیا گیا نفس کے جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا اس لئے کہ وہ ظاہری دشمن ہے اس کو ظاہری اسلحے سے مارو گے یہ باطنی دشمن ہے اس کو اخلاق کے ذریعے سے اس کو تقوی کے ذریعے سے اس کو پریزگاری کے ذریعے سے اس کو خوف خدا کے ذریعے سے تم لگام دو بس عزیز آنی ایمان کاش ہم اس دور میں بھی دشمن شناس بن سکتے ہوتے آج اسرائیل سے معاہدے ہو رہے ہیں کیوں اس لئے کہ یہ حکومتیں نہ کل دشمن شناس تھی نہ آج دشمن شناس ہوئی ہیں کل بھی یہ اپنے شکم کے پیروں تھے آج بھی یہ ہوا و حوص کے پیروں تھے آج بھی ہوا و حوص کے پیروں یہ کبھی دشمن شناس نہیں ہوئے اور دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے لہذا یہ نہ سوچئے گا کہ اسلامی ملک ہے نہیں ٹھیک ہے ہر امین شریف این کی قدر اپنی جگہ لیکن دعا کیجئے کہ پروردگار قبل اول کو آل یہود سے اور خان کعبہ کو آل سعود سے آزاد کرا دے بس عزیزو حسین نے جس مشہن کے لئے کربلا بنائی تھی وہ یہی ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز یہ کہ ہمیں دشمن شناس بنایا ہے کربلا کربلا سے پہلے دنیا نماز پڑھنے والے کو روزہ رکھنے والے کو حج کرنے والے کو یہ سمجھتی تھی کہ یہ دین کا محب ہے یہ دین کا دوستار ہے حسین مظلوم نے کربلا مقتل 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 نگاہوں سے پردے ہٹا دیے دنیا پہچان لے کہ کون دین کا محب ہے کون خدا کا محب ہے کون خدا کا دشمن عزادار اربعین حسین کا یاشرہ اس سال آن لائن ہو رہا ہے فرش عزاد بچھانے والوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں گے کہ آج ہم فرش عزاد بچھا کے حسین کے عزادار کا استقبال نہیں کر پا رہے ہیں جس طریقے سے ہمیں ہر سال یہ سعادت ملتی تھی اس سال ہم اس سعادت سے محروم بی بی ہمارے ذکر کو قبول کر لیجئے چاہنے والوں کی فرش عزاد بچھانے والوں کی ان خدمتوں کو قبول کر لیجئے جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ازاداری کو فروغ دے رہے ہیں بی بی آپ کو حسین کا واسطہ ان کی توفیقات میں اضافہ کیجئے مگر دل بہت دکھ رہا ہے ابھی چند دنوں پہلے ایک ویڈیو عراق سے آئی جہاں بارڈر کے اوپر عراقی بیٹھے وے گریہ کر رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں اے حسین کے ازادار وہ کہاں ہو اے حسین کے لئے منتظر ہیں جزا کم رب کم خدا آپ کو کسی غم نہ رول آئے سوائے غم اہل بیت کے بڑی سخت منزلیں ہیں مگر شکر ہے پروردگار کا مجلس کر تو رہے ہو ازادار ہو تاریخوں نے تو ایسی مجلسیں لکھی ہیں اس دور کو یاد کرو کہ جب حسین ان کا نام لینا ہی جرم تھا تاریخ کہتی ہے اس دور میں جب متوقل کا زمانہ تھا جہاں کوئی حسین ان کا نام نہیں لے سکتا تھا ایک معظمہ تھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کا معمول تھا جب محرم کا چاند نمودار ہوا وہ اپنے بچوں کا ہاتھ مسائب نصیب ہوئی لیکن اہل حرم کربلا تو آگئے مگر وہ چار برس کی بچی جو کربلا میں اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی جو ہمیشہ اپنے بابا کے فراق میں رویا کرتی تھی وہ بچی زندان شام میں رہ گئی جزا کم رب کم خیر الجزا روایت کہتی ہے کہ ایک وہ دن آیا کہ جب جناب سکینہ سوتے سوتے چونک کے اٹھی اے پھوپی اممہ ابھی میرا بابا آیا تھا کہہ رہا تا سکینہ میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں اتنا سمنا تا زہن رونے لگی اے سکینہ ارے کیا تو بھی مجھے فراق دے آیا تھا بچی کے بین سن کے اہل حرم رونے لگے جب زندان میں گریہ کی آواز بڑھی اور یہ آواز یزید کے محل تک پہنچی یزید نے معلوم کیا یہ آج گریہ کا اتنا سبب کیا ہے کیا کوئی زندان میں دنیا سے چلا گیا ارے جواب دیا نہیں نہیں کوئی دنیا سے نہیں گیا ہے بلکہ حسین کی وہ چھوٹی بچی اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ بچی خواب میں بابا کو دیکھ کے رو رہی ہے یزید سکینہ کے سکون کا سامان فراہم کرنا چاہتا ہے اے ازاداروں ارے میں نے عجیب منظر کربلا کی داستان میں دیکھے ہیں تاریخ عجیب مناظر پیش کرتی ہے ارے ازاداروں اگر کسی کا باب دنیا سے چلا جائے تو اس کی تصویریں بھی ہٹا دی جاتی ہے کہ بچے باب کو دیکھ کے تڑپ نہ جائیں لو ازاداروں زندان شام میں ارے کٹا ہوا سر بھیجا گیا تاکہ بچی اپنے بابا کو دیکھ کے سکون پا جائے روایت کہتی ہے جب کٹا ہوا سر آیا بچی نے آغوش ملیا موہ پہ موہ رکھ گریہ کرتے کرتے ایک مرتبہ سکینہ خاموش ہو گئی ارے زینب گھبرا گئی ازاداروں ذرا احساس کرو ارے ماں قریب بیٹی ہے ساری بی بیاں بیٹھی ہیں زندان شام ہے سکینہ جب خاموش ہوئی ارے لوگوں نے یہ سمجھا شاید سکینہ کو سکون مل گیا یا بچی غشق آگئی زینب گھورائی ہوئی آگے بڑی اب جو بچی کے ہاتھ پہ نمز پہ ہاتھ رکھا تو کیا دیکھا سکینہ دنیا سے چلی گئی ہیں اے ازاد آرو اگر ہمارے گھروں میں ماں سامنے ہو بچے کا دم نکل جائے تو بچے کو ڈاکٹر ڈائریکٹ ماں کے سامنے ارے ڈاکٹر نہیں کہتا کہ تمہارا بچہ دنیا سے چلا گیا ارے سکینہ دنیا سے چلی گئی زینب رب آپ کو کیسے کو میرا سلام کہنا دادی فاطمہ کو سلام کہنا دادا علی مشکل کشا سے کہنا اے علی دادا آپ کی بیٹی زینب زندان شام میں قید ہے اور آپ کی بیٹیوں کے سر پہ چادر نہیں یہ بیٹیاں کربلا سے کوفہ کوفے سے شام برہنا پھرائی گئیں اِنَّا لِلہ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِهُون رَدًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمَ اللَّ بَارِ اللَّ تُجھے واسطہ محمد وعال محمد کا ان آوازوں پہ اپنے رحمت نازل فرماؤں پروردگار جہاں جہاں بھی حسین کے عزادار ان کی جان مال عزت عبرو کے حفاظت فرماؤں اے میرے پروردگار کرونا جیسی بیماری اور وبا سے پروردگار ہر حسین کے عزادار کو محفوظ رکھ اگر کوئی حسین کا چاہنے والا اہلِ بیت کا چاہنے والا اس مرض سے دو چار ہے پروردگار اسے شفائے کامل وعاجی لطا فرماؤں اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد وعال محمد کا ہمیں کربلا کے صدقے میں دشمن شناس بنا دے اے میرے پروردگار چجھے واسطہ ہے محمد وعال محمد کا والس اہلِ بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اندہ ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکان تسامیو دعا مولا جو رسن دے مجھے بیٹا سجا پھوڑی مولا جو رسن دے مجھے بیٹا سجا دے دے بھائی کو کفن دے دے بھائی کو کفن سینبے دکھیا سجا توڑی مولا جو رسن دے مجھے بیٹا سجا سم نے میرے میرے بھائی کا سر پاہٹا گیا سامنے میرے میرے بھائی کا سر کافٹا گیا سم نے میرے میرے بھائی کا سر کافٹا گیا مجھ کو جی بھر کے ستم گر میں رولایا سجا بڑی مولا تو رسم دے مجھے بیٹا سجا آگ خیموں میں لگی چین گئی سرسردہ آگ خیموں میں لگی چین گئی سرسردہ آگ خیموں میں لگی چین گئی سرسردہ کوئی بھی میری مدر کو نہیں آیا سجا تھوڑی مولا تو رسم دے مجھے بیٹا سجا آگ خیموں میں لگی برچی جب سینے اکر برس نکالی شہنے برچی جب سینے اکر برس نکالی شہنے کٹ گیا دے کٹ زینہ ککلے جا سجا توڑی مولا تو رسم دے مجھے بیٹا سجا آگ خیموں میں لگی مجھے بیٹا سجا مجھے بھی اکر برس نکالی شہنے برچی جب سینے اکر برس نکالی شہنے کٹ گیا دے مجھے بیٹا سجا توڑی مولا تو رسم دے مجھے بیٹا سجا گود بھی خالی ہوئی مانگ بھی اجڑی میری گود بھی خالی ہوئی مانگ بھی اجڑی میری گود بھی خالی ہوئی مانگ بھی اجڑی میری قبرِ اسغر پہ کبانوں کا یہ نوحہ سجا توڑی مولا جو رسم دے مجھے بیٹا سجا اور کان زخنی کی در چینے تمہاں چھے مارے کان زخنی کی در اے کان زخنی کی در اور تمہاں چھے مارے رحم سالم پسکی نا پہ نا آیا سجا چھوڑی مولا جو رسم دے مجھے بیٹا سجا چھوڑی مولا جو رسم دے مجھے بیٹا سجا شمر نے خوشت پہ بھی مار کے دل دے مارے شمر نے خوشت پہ بھی مار کے دل دے مارے چھوڑی مولا جو رسم دے مجھے بیٹا سجا کیوں نہ قاسم بھلا اب خون کے آسوں روئے کیوں نہ قاسم بھلا اب خون کے آسوں روئے ہسنے رو رکلی کھا ہے یہ نوہا سجا کوئی مولا جو رسم دے مجھے بیٹا سجا دے دے بھائی کو کفرم زینب دکھیا سجا